موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم ربی شروح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکرام خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کو دھور رجم قرآن کا سسلہ جاری سورة النساء کی آیت نمبر 116 سے متعلق شروع کر رہے ہیں اب شیطان کے حربوں کا ذکر بھی آئے گا شرکی نفی کا بیان بھی ہے اور اسلام کی پیروی کا تقادہ سامنے آ رہا ہے سورة النساء آیت نمبر 116 ہے اور سورة نساء کا اٹھاروہ رکو شروع ہو رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اللہ لا يغفر ان يشرك بھی ویغفر ما دون ذارک لیمیشا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائے اور اس کے سوا وہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا یہی آیت ان الفاظ کے ساتھ یعنی یہ الفاظ سورة نساء ہی میں آیت نمبر 48 میں ہم پڑھ چکے اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ وَلَّا وَلَا لَمَعِيدَ اور جس سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے تو وہ گمراہ ہو گیا گمراہی میں بہت دور چلا گیا اِن يَدْعُونَ مِمْدُونِهِ اِلَّا اِنَاثَ وہ تو اللہ کی سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو یہ ذکر ہو رہا ہے مشکین کا معاف کیجئے گا اور مشکین کے جو بتھے ان کے نام انہوں نے مؤنس رکھے ہوئے تھے جیسے کہ عزہ اور منات وغیرہ اور مزید بنا آپ کو معلوم ہے کہ مشکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹے ہیں بھی قرار دیئے تھے یہ بھی شرکیہ تردھے عمل اور جو دیویاں انہوں نے بتھ بنا رکھے تو ان کے نام بھی مؤنس رکھے ہوئے تھے اِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا اِنَاثَ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سوا نہیں پکارتے مگر مؤنس یعنی عورتوں کو وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے تو یہ شیطان ہی کے نقش قدم پر چلنے کی بات ہو رہی ہے کون شیطان جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لانت فرمائی وَقَوْلَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور مقرر کردہ لونگا حرام مال اگر بندہ کماتا ہے تو شیطان کا حصہ اسے مقرر ہو جاتا ہے حدیث مبارک میں آیا کہ جس نام کھانا بندہ کھا رہا ہے اور جان بوش کر اللہ تعالی کا نام نہیں لیتا اس میں بھی شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ شیطان شرکیہ کاموں میں بھی گناہ کے کاموں میں بھی مال خرچ کرواتے ہیں سارے اس کے حصے ہیں مزید شیطان کے ایجنڈے کا بیان وَلَوْذِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور شیطان کہتا ہے اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دناؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ ضرور چیریں گے بطوں کی خاطر جانوروں کے کان اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ تعالی کی بنائے ہوئی صورت بدلیں گے یہ ہے شیطان جو جھوٹی تمنائیں دلائے گا عمل کچھ نہیں مگر تمنہ جیسے یہود کا معاملہ ہم تو بس جنت ہماری ہے پکی ہے اور چند دن جہانم کی آگ ہمیں چھوئے گی جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجہ پار کی تھی اور وہ جانوروں کے کان چیرنے پر لگائے گا یعنی بطوں کی نظر کرنا غیر اللہ کی نظر کرنا اور جھوٹے معبودوں کے لیے جانوروں کو مخصوص کرنا پھر قربان کرنا یہ بھی شرکیہ طرد عمل اور کہتا ہے کہ میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسانوں کو بنایا اس کے خلاف جائیں گے مثال کے طور پر آج کل جنس کی تبدیلی کی باتیں کی جارہی ہیں جی جنڈر کو تبدیل کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں زبط ولادت کا ایسا معاملہ کہ بچے پیدائی نہ ہوں نکاح کا سرے سے انکار کر کے گندگی فہاشی اور یعنی اور زنا کے راستوں کی باتیں کی جارہی ہوں عورتوں کو بانج کرنے کی کوششیں کی جارہی ہوں اسی طرح رہبانیت اختیار کر کے غیر فطری زندگی اختیار کرنے کا معاملہ ہو یعنی خلاف فطرت امور پر لگانے کی کوشش کرے گا یہ ہے شیطان کا ایجنڈا آگے فرمایا کہ وَمَنِ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّمِنِ دُونِ اللَّهِ اور جو بنا لے اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان کو دوست فقط خسیرہ خسرانہ مبینہ تو وہ واضح نقصان میں پڑ گیا یہ باتیں کیوں میان ہو رہی ہیں ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں شیطانی کاموں میں ہم مبتلا تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وہ شیطان ان کو وعدے دیتا اور امیدیں دلاتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر صرف فریب اور نرے دھوکے والے وعدے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں نا بیچ و رائب پر لاکت چھوڑ کر بھاگ جانا شیطان کا یہ تجزی عمل ہے سورہ حشر میں انشاءاللہ تاریس کی تفصیل اٹھائیس پارے میں آئے گی اُلَائِكَ مَأْوَا هُمْ جَهَمْنَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَ مَحِيصًا یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے معفوظ سرمائے اس کے برعکس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُودُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک ہم انقریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خَالِدِينَ فِيهَا آبَدَا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ یہ اللہ کا وعدہ ہے حق سچا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور کون ہے اللہ تعالی سے زیادہ سچا بات کے اعتبار سے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوَسِ اے اللہ ہم تو جسے جنت اور فردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمناوں سے کچھ نہیں ہوتا خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا تو عمل کا ثبوت پیش کرو فرمایا کہ لئی سبھی امانییکم وَلَا امانیی اہلِ الْكِتَاب عذاب اور ثواب کا معاملہ نہ تمہاری عارضوں پر موقوف ہے اور نہ اہلِ کتاب کی تمناوں پر موقوف ہے تمناوں سے کچھ نہیں ہوتا جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا اور اپنے لئے نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست اور ناہی مددگار اس کے برعکس وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنُنُ اور جو امدہ عمل کرے گا نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت بشرتے کے ایمان والا ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِلَمُونَ نَقِيرًا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا تو بحث دعوے سے کچھ نہیں ہوتا تمناوں سے کچھ نہیں ہوتا ایمان لاکہ نیک عمل کرو تو جنت پاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کے فضل سے اور اگر کفر شرک کی رویش اختیار کرو گے معصیت نافرمانی کی رویش اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا تمہارے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالی کیلئے جھکا دیا وہو محسنن اور وہ عمدگی کی ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو اور اس نے یکصو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی بہتر کون ہیں بہترین کون ہیں اسلام کے تابعے ہو جائے اللہ تعالی کی حکم کے سامنے اپنے چہرے کو شکا دے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو اور ملت عبراہیم کی پیروی کرو ملت ابراہیم سور البقر آیت نمبر ایک سو اکر تیس رب کا جو تقادہ ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل بنایا سبحان اللہ خلیل کسے کہتے ہیں اہلِ لغت نے بیان فرمایا محبوب کی ایسی محبت محبوب کی ایسی محبت دل میں ہونا کہ کسی غیر کی محبت کی گنجائش نہ رہے ایسی محبت والی بات اور ایسی دوستی والی بات وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل بنایا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خلیل ہونا یہ سب سے بڑھ کر ہے احادیث کی روشنی میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَكْهَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا احادہ کیے ہوئے ہیں اس کے بعد اگلی رکو ہے رکو نمبر انیس خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسنِ صدوق کی تاقید عطا ہو رہی ہے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمْنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں اجازت دیتا ہے اب وہ سوال اور اس کا جواب وہ تفسیر آگے اگلی آیت میں آئے گی درمیان میں یتیموں کے حوالے سے ایک اہم نقطہ وَمَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامًا نِسَاءِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ اور جو تمہیں قرآن پاک میں کتاب میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا مہر وَتَرْغَبُونَ أَمْتًا كِحُوْهُنَّ اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو یہ ہے جو وضاعت آگئی بالکل شروع میں اس صورت میں جو بات آئی تھی یتیموں کے بارے میں یتیم بچی ہیں یتیم لڑکی ہیں مراد ہیں کہ نکاح بھی کرتے مہر نہ دیتے اور نکاح کرتے مال ہڑپ کرنے کے لیے ان کے والد نے جو چھوڑا ہوتا تو ہن یتیموں کے بارے میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں حسن صلوق کی تاقید کی جا رہی ہے اور ایک عموم کے اعتبار سے کمزور بچے یتیم ان کے حوالے سے رہنمائی وَالْمُسْتَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَمْ تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتُ اور بے بس بچوں کے بارے میں کمزور بچوں کے بارے میں اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی اتا فرما رہا ہے وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِنُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور تم جو خیر کا عمل کروگے بے شک اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھنے والا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک سوال کیا گیا تھا عورتوں کے بارے میں يَسْتَفْتُو نَكَفِ النِّسَا آیت عمر 127 کے شروع میں اے نبی آپ سے استفتا لیتے ہیں فتوہ لیتے ہیں عورتوں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ جواب عطا فرما رہا ہے وہ کیا ہے بھلا ایک خاتون محسوس کرے اپنے شوہر کی طرف سے رغبت نہیں پا رہی دیکھتی اس کے اندر توجہ نہیں پا رہی تو اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے بات سجھائی ہے کیسے اپنے شوہر کی توجہ وہ حاصل کر سکتی ہے فرمایا وَإِنِمْ رَعَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا فَلَا جُنَاهَ عَلِيهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا تو ان دون پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کر لیں آپس میں وَسُلْحُ خَئِعِ وَسُلْحَ بَيْتَرَ ہے گھر کا جڑے رہنا بہتر ہے معاملات کا پیچپ کی طرف چلے جانا بہتر ہے آگے فرمایا وَأُحُدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ اور ہر نفس میں حرص تو رکھی گئی ہے ہر آدمی کے اندہ کچھ نہ کچھ لالش کا پہلو تو ہوتا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ خاتون کیا کرے وہ جو حرص کا ایک پہلو ہے اس کو فوکس کر کے کوئی روئیہ اختیار کرے آگے پھر مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے وہ کیا ہے ایک خاتون دیکھ رہے کہ شور توجہ نہیں دے رہا بے رغبتی کا معاملہ تو اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دے مثال کے طور پر وہ منتلی جو بھی ایماؤنٹ ہے اس میں تھوڑی کمی واقع ہو جائے مثال کے طور پر گوگے مہنگائی کا دور اپنی جگہ پر ہیں اسی طریقے پر ایک خاتون ہے جو بیوی ہے وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے ہر افتے جانا چاہ رہی ہے چلو بھئی تم پندرہ دن میں چھوڑ دینا وہ بھی سوچے گا اچھا پیٹرول بچے گا آنا جانے کا ٹائم بچے گا بہت سمجھا رہی اسی طرح ممکن ہے کہ کہیں ایک سے زائد ایک شخص کے نکاح ہوں تو ایک خاتون اپنے شوہر کی رغبت کے حصول کے لیے اپنی باری کو تھوڑا سا کم کر دے وغیرہ وغیرہ کچھ اپنے حقوق میں اگر وہ دست برداری کا معاملہ کرے گی تو عین ممکن ہے کہ اپنے شوہر کی توجہ پالے کیوں ہر نفس میں کچھ نہ کچھ حرس کا لالش کا پہلو تو رکھاو ہے اور جہاں بندرے کو دو پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے یہ پتے کی بات ہے جو کاروباری حضرات اچھی طرح جانتے ہیں آگے مردوں کو کہا جا رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم امدہ عمل کرو خیر کا نیکی کا اور تقوی کی روش پر رہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے تمہیں بڑا بنائے گیا ایسا موقع کیوں ہے کہ اس بیچاری کو تھوڑا کچھ کمی کرنا پڑے اپنے حقوق کے اندہ توجہ کرو اور امدہ معاملہ کرو اللہ کا خوف دل میں رکھو تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یہ ہدایات بڑی پیاری عطا ہو رہی ہیں پیچب کے لیے گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے اب ایک سے زائد نکاح کے تعلق سے جو ایک عدل کا تقادہ ہے اس کے حوالے سے رہنمائی وَلَمْ تَسْتِعُ أَمْ تَعَدِلُو بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُم اور ہرگز نہ کر سکو گے چاہے تم کتنی ہی خواہش کرو کہ عورتوں کے درمیان بلکل برابری کر لو یعنی عدل کا معاملہ وَلَوْ حَرَسْتُم چاہے تم کتنی خواہش کرو فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِي تو بس جھک نہ پڑو بلکل ایک ہی کی طرف فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ کہ دوسری کو بلکل لٹکتی بھی چھوڑ دو اللہ اکبر کبیر یعنی ایک بات تو یہ بتایا جا رہی ہے کہ کامل طور پر عدل ہو جائے ممکن نہیں ہے کیوں ایک ظاہری معاملہ ہوتا ہے ایک قلبی معاملہ ہوتا ہے تو جہاں تک ظاہری معاملات ہیں حسسلوک کی بات ہے نانفقے کی بات ہے اخراجات کی بات ہے رہائش کی بات ہے وہ تو برابر کا معاملہ ہو جائے گا عدل کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک قلبی میلان کا معاملہ ہے ممکن ہے کہ خاتوم زیادہ شریعت کی پابند ہو خوف خدا رکھنے والی ہو زیادہ اخلاق کے اعتبار سے بلند درجے پر ہو وغیرہ تو ظاہری بات ہے قلب کا میلان ہونا الک شئے ہے لیکن ظاہر کے اندر جو بھی معاملہ کرنا ہے اس میں تو عدل کا تقاضہ پورا کرنا چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو کہ بیچارہ کو کوئی اس کو دیکھے تو لگے بیچاری کا کوئی شہر ہے ہی نہیں یہ لٹکنے کا معاملہ نہ ہو بلکہ عدل کا تقاضہ حت تل امکان پورا کرو اور وہ ہے ظاہری عمل رویے اور سلوک میں وَإِن تُصْرِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کا معاملہ کرتے رہو اور تقویہ اختیار کرو دیکھیں خاندانی ہدایات یعنی خاندانی زندگی کے بارے میں جا رہنمائی اور ہدایات آتی ہیں بار بار تقویہ کا ذکر آتا ہے وَإِن تُصْرِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کرتے رہو معاملہ درست رکھنا اور خوف خدا رکھو تقویہ اختیار کیے رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ وَرْحِيمَةُ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اب ایک آخری بات آ رہی ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ انتہائی معاملہ آ جائے اور ہم سمجھتے ہوئے آئیں خوف خدا بے دل میں رکھو معاملات کو صدار نے کی کوشش کرو گھر کا معاملہ گھر میں سیڈل کرو گھر کے خاندان کے بڑھوں کو انوالف کر لو طلاق تو ابھی کہیں نہیں آ رہی لیکن اگر کوئی پوائنٹ آف نو ریٹن آ جائے معاملہ کا بھی سبر ہی نہیں سکتا تو پھر اتنا بھی جبر نہیں دین دین فطرت ہے انسانوں کی فطری جذبات اور احساسات کا لہاد رکھا گیا تو طلاق ہے ناپسندیدہ مگر اس کی گنجائش دی گئی فرمایا جا رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِّنُ سَعَاتِ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسیع قدرت سے اللہ اکبر یہ پوائنٹ آف نو ریٹن اگر آ جائے تو ٹھیک ہے دین دین فطرت ہے جذبات کا احساس رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھنے والا ہے کوئی بہتر میچ عطا فرما دے گا ٹھیک ہے پھر یہ گنجائش دی گئی وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وَلَقَدْ وَسَّعِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُ اللَّهُ اور ہم نے وسیعت کر دی تاقید کر دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی تم سے پہلے اور تمہیں بھی تاقید کی ہے کیا؟ اَنِتَّقُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو پھر وہ کانٹے کی بات آ رہی ہے کیا؟ خوفِ خدا دل میں ہوگا گھر کے معاملات درست رہیں گے انشاءاللہ وَإِن تَقْفُرُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر تم کفر کی روش پر آوگے اور کفر کا ایک ترجمہ ناشکری کا بھی کیا جاتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سب کچھ ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے تم نافرمانی کرو تم ناشکری کرو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی تمہارے نقصان ہوگا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِينَا اور اللہ کافی بطور کارساز اِنْ يَشَأْ يُذْحِبْكُمْ اَيُّهَمْ نَاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے فنا کر دے اے لوگوں اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے اللہ على کلی شہین قدیر ہے آگے ذکر آیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے تو تم سنبھل جاؤ تمہارا بھلا ورنہ تمہیں بٹا کر کسی اور کو لانے پر بھی اللہ قادر ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ جو کہ دنیا کا ثواب یعنی بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے تم سوچو تمہیں کیا چاہیے دنیا قارون کو بھی لی تمہیں بھی مل جائے گی اینڈ گیا ہوگا آخرت میں کچھ نہیں تم کہہ کرو دنیا بنانی کیا آخرت بنانی وَكَانَ اللَّهُ السَّمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے بیس ورقو ہے سورة نساء کا جی طویل سورت ہے ماشاءاللہ چوبیس رقو ہیں سورة نساء کا بیس ورقو ہے عدل کے نفاس کی بات آ رہی ہے اور اس کے ساسطح حقیقی ایمان کا تقادہ اور منافقین کے کرتود بھی بیان ہو رہے ہیں ارشاد ہوا قسط یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لئے گوائی دینے والے ہوتے ہوئے اب یہ عدل کی گوائی دینا اس امت سے تقادہ ہے اللہ کی شان بھی کہ وہ عدل فرمانے والا یہ باتیں پہلے بھی آئیں سورة عمران میں ہم نے پڑھا اب ایمان والوں سے تقادہ ہے کہ عدل کے قائم کرنے والے بنیں صرف عدل 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 کی بات نہ کہیں عدل کو قائم کریں گھر ہو محول ہو ادارے ہو اور نظام کی سطح پر بھی عدل قائم ہونا چاہیے یہی بات سورة مائدہ کی آیت نمبر آٹھ میں بھی انشاءاللہ آئے گی آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَلَا قُرَبِينَ چاہے تمہارے خلاف یا والدین یا اور رشداروں کے خلاف یہ بات جا رہی ہے اللہ اکبر بات عدل کی کہنا اور کرنا چاہے اپنے خلاف جائے ماباپ کے خلاف جائے رشداروں کے خلاف جائے کسی کی محبت عدل کہنے عدل کی بات کہنے اور عدل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے کسی کی محبت رکاوٹ نہ بنے اِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَا بِهِمَا کوئی اگر مالدار یا محتاج ہے بہران اللہ تعالیٰ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے یہ نہیں کہ یہ غریب ہے بچارے کا نغسان ہو جائے گا اگر میں نے حق کی بات کہہ دی اور یہ امیر ہے اس کا خوف مجھے نادر نہ کسی امیر کا خوف نہ کسی غریب کا لحاظ آڑے آئے سب سے بڑھ کر سب کا خیر خواہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہے تم عدل کی بات کہو اور عدل کا معاملہ کرو یہ عدل کی اس قدر اہمیت ہمارے دین میں فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا أَمْ تَعَدِلُو پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو عدل کرنے کے معاملے میں عدل کی بات کی پیروی کرو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا وَإِن تَلْوُ أَوْ تَعُرِضُوا فَإِمْنَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو گے اور گواہی دینے سے اعراس کرو گے تو بے شاید تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تم اگر آج گواہی چھپاؤگے تو اللہ سے چھپ نہیں سکتے اللہ ہمیں عدل کے تقادے پورا کرنے کی توفیق دے اور ریاست کی سطح پر بھی عدل کا نفاظ ورنہ ایک طرف امیر امیر سویر تر ہو رہا ہے اور ایاشیوں کے نینے دھندے سامنے ہیں اور دوسری طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں اس ظلم کے خاتمے کے لئے کھڑا ہونا قوامین بالقس عدل کا نظام قائم کرنے کے لئے کھڑا ہونا یہ آج امت مسلمہ سے تقادہ ہے اگلی آیت بڑے دل کے کانوں سے سننی ہے ایمان والو صلی اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ جی جی ایمان والو ایمان لاؤ سنیں آیت نمبر 136 یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر والکتاب اللہ نزل على رسولہ والکتاب اللہ انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی یعنی خدا کریم اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی گئیں ایمان والو ایمان لاؤ پڑھتے آئے نا منافقین کی حرکتیں بھی سامنے آگئیں محض دعویٰ نہ کرو زبان سے دل سے مانو جب بندہ دل سے مانتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے تب ہی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے آمنوا وعامل الصالحات ایمان اور نیک عمل پھر ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے اللہ سچا پکا تصدیق بالقلب دل کی تصدیق والا حقیقی ایمان ہم سب کو عطا فرمائے اور جو انکار کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کا تو یقین ہے وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں اللہ گمراہی کے شکل سے ہم سب کے حفاظت فرمائے اب منافقین کا ذکر ہے جو دعویٰ کرتے تھے مگر معصیت اور نافرمانی میں مبتلا تھے اِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّا کَفَرُوا ثُمَّا آمَنُوا ثُمَّا کَفَرُوا ثُمَّا ازدادُوا کفرًا بیشے جلو ایمان لائے پھر کافر ہوئے یعنی کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے اور کچھ نافرمانی کرتے تھے وہ عاملن کفریہ طرز عمل ہوتا ہے حکوم کو ناماننا ثُمَّا آمَنُوا ثُمَّا کَفَرُوا پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے یہ ایک منافق کی کیفیت ہوتی ہے کبھی چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا ہے میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا توتو یہ کیفیت چلتی پھر کیا ہوتا ہے معاملہ ثُمَّا ازدادُوا کفرًا پھر وہ کفر میں بڑھتے رہے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَا غُفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں بخشے گا نہیں اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا منافقین کو خوشخبری دے دیجئے اے نبی علیہ السلام کے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ اکبر یہ خوشخبری کیا ہے دردناک عذاب کی اس کو کہتے کہ ان کی ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے اللَّذِنِ اتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کون ہے یہ منافقین جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں اللہ اکبر اَيَبْتَخُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں تو بے شک عزت تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں یہ تو دور نبوی کے منافقین تھے جو یہود سے تعلقات بڑھاتے عزت تلاش کرنے کے لئے آج عالمی منظر نامہ ہمارے سامنے مسلمان کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں ان سے پہنگے بڑھاتے ہیں ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں ان سے آشیروات دینا چاہتے ہیں اور ان کی باتیں مان رہے ہیں کیا عزت کافروں کے پاس ملے گی فَإِمْنَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ سے غداری کر کے کیا کسی کو عزت مل سکتی سوالی پیدا نہیں ہوتا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَهُ بِهَا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے یا ان کا معاذ اللہ مذاق اڑایا جاتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو حَبْتَى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ یقیناً اس سورہ میں تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے یہ حکم کہا ہے قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں پڑھیں گے تو اگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جمع فرمانے والا ہے منافقین اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ دنیا میں کلمے کا دعویٰ منافق کا دل میں ایمان نہیں تو آج اس کو کلمہ کو مسلمان تو مانا جا رہا ہے لیکن کل یہ منافقین اور کفار نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی جگہ جہنم میں اور آگے پڑھیں گے جہنم کے نشلے درجے میں منافقین ہوں گے استغفراللہ اللہ اذنی تربسون ابکم یہ وہ لوگ ہیں جو تکتے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں مسلمانوں تمہارے بارے میں پھر اگر اے مسلمانوں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وہی دوغلہ پن ادھر بھی بنا کر رکھو ادھر بھی بنا کر رکھو اور اگر کافروں کے لئے کوئی حصہ مل جائے فتح میں سے تو کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہیں آگئے تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا تھا ایمان والوں سے یہ ہے منافق دوغلے پن کا شکار دوغلے پن میں مبتلا شخص کہ ادھر مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتا ہے کافروں سے بھی بنا کر رکھتا ہے اپنے مفاد کا وہ غلام ہے اور کہیں کسی کے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت پس اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن وَلَيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ اور اللہ تعالی ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر کوئی غلبہ واضح طور پر عطا نہیں فرمائے گا کیا مطلب غلبہ دو اعتبارات سے ہیں ایک علم کے اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے تو علم اور دلائل کے میدان میں اسلام غالب ہے کوئی آ کے مقابلہ کر لے تو اس کا جواب دیا جا سکتا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دور میں بھی موجود ہیں جو حق کا پرچار کرتے ہیں اور باطل کی نیگیشن کرتے ہیں لیکن ایک غلبہ ہے میدان عمل کے اعتبار سے اور عمل کے میدان میں آج ہم بڑے کم زور ہیں ستاون مسلم ممالک ایک نہیں پیش کر سکتے دنیا کے سامنے کہ یہ دین اسلام کی تصویر ہے تو وہاں کب ہوگا جب ہم اللہ پر توقع کر کے کھڑے ہوں گے اور اللہ پر بھروسہ ہوگا اور اللہ ہماری پوش بنائی پر ہوگا تو پھر ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ بھی کریں گے اور پھر اللہ اپنی نصرت بھی عطا فرمائے گا یہ ہے کام جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے تو ایک غلبہ ہے دلائل کے میدان میں اسلام ہمیشہ غالب اور قیامت تک اور ایک ہے میدان عمل کے اعتبار سے وہاں ایمان والوں کو کھڑا ہونا ہوگا تو پھر اللہ فرماتا انتنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی نصرت کروکے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر ساتھ میں بات آتی ہے ناظر کر ہم آج کا مطالعہ ہم یہی روٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مختصر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم وتبع علینا انکا انت تبواب الرحیم اے اللہ اے اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری جو بھی محنتیں اور اعمال ہیں اللہ تیری توفیق سے ہیں تو اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے بیماروں کو ایمان کی ساتھ صحت اتا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بدن فرما اے اللہ اس مہیں مبارک کی قدر کی توفیق دے اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا اے اللہ نفاق کی ہر شکل سے بچا شر کی ہر شکل سے بچا اور ایمان واقعتاً دل کی یقین والا دل کی گہرائی والا ایمان نصیب فرما اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم ورحم موسیقی